جسمانی سزا دینا تشدد کرنا طلبہ کے اوپر انگریزی زبان میں اس کے لیے کورپورل پنشمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی تعریف کو جس طرح سے کی گئی ہے کہ بچے کی جانب سے غیر مطلوب رویے پر اسے جسمانی عذیت اور تکلیف دینا یعنی آپ نے اپنے ذہن میں جو ایک خاطہ مرتب کر لیا ہے جو ایک گول فکس کر لیا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا طالب علم آپ کو ویسے ہی ریسپونس دے لیکن لگا وہ ویسا ریسپونس نہیں دیتا آپ کی خواہش کے مطابق اس کا رد عمل نہیں ہوتا تو آپ کو اس کو غصہ آنے لگتا ہے اور وہ غصہ تشدد کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے اور کبھی کبھی اسے ڈنڈے سے مارا جاتا ہے کبھی پائپ سے مارا جاتا ہے کبھی ہاتھوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی لاتوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ ایسا ہے کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے اپنے کچھ پرسنل بھی کچھ طریقے اختیار کیے ہوتے ہیں جو سب کو نہیں آتے وہ صرف انہی کو آتے ہیں کہ کس انداز میں میں نے تشدد کرنا ہے یا عذیت دینا ہے کہ نشان بھی نہ پڑے اور چوڑ بھی بہترین لگے تو اس طرح کی طریقے بھی ہمارے اسازے کرام کے اندر یقین رائج ہیں یہ ہوتاں کیوں ہیں اس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ ہوتی ہے غصہ جب غصہ آتا ہے استاد کو تو اس کے اظہار کا یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے لیول غصے کہی ہے اگر غصے کو ہی روک لیا جائے تو یقیناً اس طرح کی کیفیت سے ہم دو چار نہیں ہوں گے کہ قاری صاحب کے پاس دیکھا ہے عمومن کہ بچے کے والدین آتے ہیں یا والد صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں قاری صاحب ہڈیاں آپ کی گوشت ہمارا کہتے ہیں نہیں جملہ ہڈیاں آپ کی گوشت ہمارا مطلب اتنا افسوس نہ جملہ کہ قاری صاحب نے کوئی قسائی ہو گئے کہ ہڈیاں آپ رکھ لینا گوشت ہمیں دے دینا اچھا اب قاری صاحب ان والدین کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور انہی والدین کی فہمائش اور ترغیب پر جب قاری صاحب ہڈیاں اس کے ساتھ ساتھ گوشت پر بھی اپنا حفجت آتے اور پھر جب وہ بچہ بلکتا اور سسکتا اور وہاں گھر پہ پہنچتا ہے تو وہی والدیں جو کچھ دن پہلے قاری صاحب کو یہ ترغیب دے کر آئے تھے اور یہ تاثر دے کر آئے تھے کہ ہڈی ہیں آپ کی گوشت ہمارا اب جب وہ ہڈیوں کی ضرب کے بجائے گوشت پر میل پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اچھلا بڑھتے ہیں ہوتا ہے کیا ہے بدنامی ہماری ہوتی ہے بدنامی مدرسے کی ہوتی ہے بدنامی مستاد کی ہوتی ہے قرآن پڑھانے والے کی ہوتی ہے اور ایسا ہرگیز نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کے تعلیمی ادارے کبھی کبھی تو معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ یہ تشدد اتنی شدد اختیار کر جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ مدرسہ مدرسہ نہیں ٹورچر سے نگلے لگتا ہے اور اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ واقعی کبھی کبھی اس تہاں کا تشدد بھی سامنے آ جاتا ہے کہ وہ باقی عقوبت خانہ لگتے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ مجرموں کی طرح جہنے مارا پیٹا جاتا ہے آپ یقین جانئے کہ چونکہ میں بھی خود مدرسہ پڑھا بھی چکا ہوں یہ سارے جیدے میں نے دیکھی بھی ہے جس طریقے سے بچے کو مارا جاتا ہے اگر میں آپ سے ہی کہوں کہ آپ کے سامنے کوئی بکری کا بچہ ہو یا بکری ہی ہو اور اس سے اتنی شدد سے گنڈوں سے مارا جائے تو آپ کبھی نہیں ماریں گے اگر کوئی دوسرا مار رہا ہوگا تو آپ کو تکلیف ہوگی دیکھ کر اور آپ بولیں یہ کیسا صفاق انسان ہے کہ بے زبان جاندار کی دنی شدد سے مار رہا تو جس طرح بکری بکری کا بچہ جاندار ہے تو یہ انسان کا بچہ بھی تو جاندار ہے جس طرح اسے عذیت اور تکلیف ہو رہی ہے تو اس بچے بھی بھی تو عذیت اور تکلیف ہو رہی ہے تو جس طرح وہاں آپ تکلیف کو احساس کر رہے ہیں کوئی سے چھٹی نہیں کرنی چاہیے انہوں نے بچے کو کہا ہے کہ ہاتھ سیدھا کرو جب ہاتھ سیدھا کیا تو استاد صاحب نے کے پاس وہاں موٹا ڈنڈا تھا انہوں نے جب وہ کھیج کر اس کے ہاتھ پر مارنا چاہا تو وہ ہاتھ سے سلک ہو کر اس کی آنکھ پر لگا وہ آنکھ پر ایسا لگا کہ وہ بچہ اس آنکھ سے معذور ہو گیا اس کی آنکھ ضائع ہو گئی اب جیسا آپ یہ کر رہے ہیں نا کہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں تو ہوتا ہے یہ کہ اس وقت انہوں نے حصہ میں مار دیا لیکن جب یہ کیفیت سامنے آئی تو ہمیں بھی افسوس کا اظہار ہوا کہ یہ کیا ہو گیا تو میں نے اپنے بچپن میں جب ایک جملہ لکھا ہوا پڑا تھا اور جملہ واقعی بہترین تھا وہ جملہ یہ تھا کہ غصہ ہمیشہ ہماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے حالکہ جس نبی پر نازل ہونے والا قرآن ہم پڑا رہے ہیں اس نبی کی تعلیمات کیا ہیں اس نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ لئیسہ منا ملل یرحم صغیرنا ولم یعقیر کبیرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رہم نہ کرے اور بلوں پر شکت نہ کرے